An important theme in خیبر پختون خاص education system is the enhancement of enrollments یعنی بچے جو تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرنا جو ہے وہ مقصود ہے اور اس لحاظ سے کیا مسائل درپیش ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دوسرے صوبوں کی طرح اس میں بھی enrollment rates یعنی بچوں کی تعداد جو سکول جاتی ہے تعلیم حاصل کرتی ہے وہ کم ہے اس لیول سے جو ہونی چاہیے اب ایک نیڈ ہے ایک ضرورت ہے ایک ایسی comprehensive strategy comprehensive strategy وہ strategy جو بڑے منظم طریقے سے وہ planning جو ایک منظم طریقے سے اس مسئلے کا حل نکال سکے کہ ہم کس طرح سے جو enrollment ہیں جو بچوں کی تعداد admit ہوتی ہے سکول میں اسے enhance کر سکیں اسے بڑھا سکیں لیکن اس میں کچھ باتیں قابل غور ہیں اور وہ یہ ہے کہ ensure اس بات کو بھی کرنا ہے کہ enrollment جو ہیں صرف ان کا مقصد یہ نہیں کہ تعداد بہتر ہو جائے ان بچوں کی جو تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں کہ صرف وہ ہم اس کو ایک quantitative view میں دیکھیں کہ چونکہ quantity increase ہو گئی ہے لوگوں کی سکولز میں آنے سے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو ایسا نہیں ہے اس میں دو ایک اور important factor ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ دو factors جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ drop out rate وہ بچے جو سکول میں داخل تو ہوتے ہیں لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ وہ سکولوں سے جو ہے چلے جاتے ہیں کیا وہ fail ہو جاتے ہیں یا ان کو کچھ ایسے مسائل درپیش ہیں جن کی ویسے education continue نہیں کر پاتے یا there are some problems which we don't know really تو ہمیں ان مسائل کو جاننا ہے تاکہ ہم اس drop out rate کو address کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ retention اب دیکھیں retention جو ہے students کی یہ دنیا بھر میں اب ایک global challenge ہے how to retain the students how can we keep them studying in the schools and colleges and universities is now an international agenda کیونکہ تعلیم صرف جو تعلیم گاہ ہے جو آپ کا سکول ہے کالج یا یونیورسٹی ہے وہاں آنے تک مکمل نہیں ہو جاتی بلکہ وہاں رہنے کے بعد جب بچے پڑھتے رہتے ہیں اور thoroughly اپنے جو years ہیں انہیں complete کرتے ہیں successfully تو ہی جو education کا عمل ہے وہ مکمل ہو پاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ drop out rate کو بھی address کرنا ہے اور retain کرنا ہے بچوں کو تاکہ sustain کر سکیں ان enrollments کو real terms میں وہ real terms کیا ہیں that students have come to the school are studying and would be leaving that institution after qualifying that particular course of study further we see کہ یہ جو issue ہے اس کو ہم tackle نہیں کر سکتے isolation isolation یعنی اپنے طور پہ isolated محول میں کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ہم اسی طرح سے حل کر لیں تو یہ چیز possible نہیں ہے we have to look at the factors around we have to look at the problems which actually cause this particular issue اور وہ کیا ہیں کہ بہت سے related factors ایسی ہیں جس میں ہم improve کرنا پڑے گا social یعنی سماجی and physical access یعنی سماجی access جو social problems ہیں معاشرتی مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو physical factors ہیں infrastructure کے factors ہیں جو ہمارے ذرائع معاصلات ہیں آنے جانے کے رستہ ہیں دشوار گزار جو رستے کے مسائل ہیں ان سب کو دیکھنا ضروری ہے quality improvement تعلیم کی quality improve کرنا جس میں استاد کی quality بھی آ جاتی ہے نساب کی quality بھی آ جاتی ہے محول کی quality بھی آ جاتی ہے یہ سب issues بھی اس میں شامل ہیں and community mobilization have to be addressed community mobilization کے جو عوام ہیں جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں ان کو کس طرح سے متحرک کریں گا ان میں وہ جو motivation ہے وہ جو تحریک ہے اس کے عوامل کو کس طرح سے جگائیں گے کہ وہ یہ سوچیں کہ education ایک important factor ہے زندگی کا اس کو حاصل کرنا ہے اور اسے مکمل کرنے کے بعد ہی ہم جو ہیں ایک جامع انسان جو ہیں وہ بن سکتے ہیں جو کہ معاشرے میں ایک positive role جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے آپ کو کس طرح سے جو ہے سکتا ہے آپ کو کس طرح سے قیتے ہیں آپ کو کس طرح سے کے whoاں دشمی کیING لوگ remember mom تقمی하게 آپ نے DISP آپ کیا کے موسیقی